اکلیش یادو سماج باتی پارٹی سماج باتی پارٹی اکلیش یادو اب ان کے سواگت اب اندن کے لیے آدھنی شروش شرمہ جی جو پور پالکہ دکھتے ہیں پرسا دے کر بھیٹ کر رہی ہیں ماننی راستیت دکھتی کو پالکہ دکھتی نہیں شریمتی سرو سرمہ جی اکلیش یادو اکلیش یادو سماج باتی پارٹی سماج باتی پارٹی ساماج ایک سمرستہ کا جو دیتے سندیش اب اندن سواگت شریمان اکلیش اکلیش یادو ماننی پروفیسر صاحب کو تلوار بھیٹ کی ہے پور پالک پالکہ دکھتی آدھنی بھیٹ شریمتی سرو سرمہ جی نے بہت بہت دھنیواز سرو سرمہ جی کا ماننی پروفیسر صاحب ماننی پروفیسر رانگو پالی ادھنو پرستیاشی سری سرو سرمہ جی نے گدا بھیٹ کی ہے ماننی راستی ادھن جی کو ماننی راستی ادھن جی گدا لہراتے ہوئے آپ کے بیٹ ماننی راستی Carney اکھلے شہدو اکھلے شہدو اکھلے شہدو اب بڑی فون مالا سے سواگت سمپن ہوا اس کے بعد شرویز جی شرویز جی بوٹ مانگنے کی اپیل کریں گے آپ سبی سے جو پرستیاشی ہیں سماجبادی پارٹی کے سیدھے سچی پرستیاشی شریف سروے سے حضرت ادیچی آپ پرم سردے آپ کے ہمارے نیتہ آپ کے بیچ آ چکے ہیں اب کیول ہم بوٹ کی اپیل کریں گے بس میرا آپ سب آئے اس جوز کے ساتھ میں دل کی گہرائی سے آپ سب کا عبنندن کرتا ہوں نمن کرتا ہوں اور آپ سب سے میرا یہی نویدن ہے کہ بیچ ساری کو چنانچ سائیکل کا بٹن دوا دینا اور اس سیوک کو سیوہ کرنے کا موقع دے دینا اگر آپ نے سیوہ کرنے کا موقع دیا تو میں بھروسہ دلاتا ہوں کہ میں آپ کی سیوہ سیوک بن کے کروں گا ودایک بن کے نہیں جائے سماجبادی پارٹی جائے اکلے جائے پروفیسر صاحب سماجبادی پارٹی کے تھنگ ٹینک راستی پرمک مہا سچیو مان نے پروفیسر رامگو پالی ایدر جی سے نویدن پراتھنا کہ وہ ڈائس پر آئیں آپ سبھی کو سمبودیت کریں کارکرتہ سمجھ لیں مان نے پرمشد پروفیسر صاحب آپ لوگ بہت لمبے عرصے سے یہاں جن کا انتجار کر رہے ہیں اتر پردیس کے بھوتپور مکہ منتری اور کچھ دنوں میں اتر پردیس کے بھاوی مکہ منتری بے آپ کے بیٹ میں ہیں میں ان کے اور آپ کے بیٹ میں کوئی بادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں سرساگن کے لوگوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آسواسن دینا چاہتا ہوں کہ یہ بقت ایسا آئے گا اب کی آنے والا ہے جس میں یہاں سے ساری گنڈا گردی ختم ہو جائے گی آپ کے من کا بھائے ختم ہو جائے گی جن لوگوں کے پیسے لوگیں مار بیٹھے ہیں ان کو پیسے دینے پڑیں گے یا جیل جائیں گے اس لیے بیس ساری کو ساکل والا بٹن دبائیے اور اکھلے سے آدب کو مکہ منتری بنائیے بہت بہت دھنگو جن کے لیے آپ پلک پاپڑے بچھائے بیٹھے ہیں جن کا بہت بے سبری سے انتظار ہے جن کے سواگت اوی ننن کے لیے آپ خڑے ہوئے ہیں سماج بادی پارٹی کے ماننی راستی ادجکس پور مکہ منتری اور بھاوی مکہ منتری ان کو میں بنمبرتہ پور وقت سادہ راہ منتری کرتا ہوں کہ ماننی راستی ادجکس شریعت اخلیش یادب جی دائس پر پڑھا رہیں اور کار کرتا سمبینن کو سمبودت کریں ماننی راستی ادجکس شریعت اخلیش یادب جید بہت 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 دہنی بہت ہمارے ساتھ منج پر سماجواری پارٹی کے راستی ہے پرموک مہا سچے آدھنی رام گوپالی آدھب جی منج پر اپستید پور یہاں کی ادھیک سروش شرمہ جی منج پر اپستید رمیز چنچن جی منج پر اپستید یہاں کے پور سانسد اکشہ جی سماجواری پارٹی اور آپ کے ہمارے پرچاسی سروش یادب جی حیمن بھگیل جی عجی یادہ ومسرن بیدھان سبا کے ادھیکش رام بھائی دو جی جی اور بہت سارے ہماری پارٹی کے نیتا جو منج پر نہیں ہیں منج پر نہیں پہنچ پائے ہیں سبی ہماری پارٹی کے ورس دیتا اور دوسرے منج پر جو بڑی سنکھیاں میں ہمارے پارٹی کے سبی کارکرٹا ساتھی اور اس کارکرم میں اپستید ہمارے سبی یادری بزرگ کسان بھائی نوجوان ماتائے وینے اور بیپاری ساتھیوں میں سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اور آبھار پکٹ کرنا چاہتا ہوں ادھر ہم اور آپ سب لوگ چناؤگی تاریخوں کا انتظار کر رہے تھے پانچ سال کا جو کارکال اور ڈبل انجن کی سرکار کا جو کارکال ہم لوگوں نے دیکھا اس کے بعد چناؤگی تاریخوں کا انتظار تھا اور جب سے چناؤگی تاریخ آئی ہیں اور پہلے چرن کا چناؤگ شروع ہوا ہے میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ پہلے چرن کے لوگوں نے جو بورٹ ڈالا ہے اور بورٹ ڈالنے کے بعد جو ہواے چلی ہیں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا موسم خراب ہو چکا ہے یہ سوشنا تو آگئی ہوگی پہلے چرن والی اور دوسرے چرن کا بھی سب کو پتا ہے کہ دوسرے چرن میں بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی کی جنوامہ جب تک کرو گے کہ نہیں کرو گے یہ لگتا ہے سرسا گنج والوں نے تو آج ہی ریلٹ نکال دیا ہے دس مارچ کا انتظار کریں کہ آج ہی حاجری لے لے کے ریلٹ کی جس طرح ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں چھتوں پر اور یہ سٹیج اور سٹیج کی چھت پر لوگ کوئی چھت ہمیں کھالی نہیں دکھائی دے رہی ہے میدان کھچا کھچ بھرا ہے یہ جو سوسہ بتا رہا ہے کہ بھارتی ہے جنتہ پارٹی اور ان کے لوگوں کا اضبار پوری طریقے سے صفایہ ہونے جا رہا ہے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بڑے نیتہ نہیں آئے ہوں گے ہو سکتا ہے آنے والے ہوں آج کے بعد تو سوچیں گے کہ جائیں کہ نہ جائیں لیکن ان کے بھاسر تو آپ نے سنے ہوں گے ان کے جو چھوٹے نیتہ ہیں وہ چھوٹا جھونٹ بول لے ہیں بڑے نیتہ ہیں تو بڑا جھونٹ بول لے ہیں اور جو سب سے بڑے نیتہ ہیں وہ سب سے بڑا جھونٹ بول لے ہیں بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی جھونٹی پارٹی ہے کہ نہیں ہے انہوں نے کہا تھا کہ جب سرکار آ جائے گی تو ہم کسانوں کی آئے دو گنی کر دیں گے ہمارے کسان بھائیوں بیٹھے ہو بتاؤ آپ کی فصل کی قیمت بھی یہ سرکار نہیں دے پائی آئے دوگنا دور کرنا وہ نہیں ہو پائی لیکن فصل کی جو قیمت کسانوں کو ملنی چاہیے وہ بھی نہیں دے پائی اور آپ میں سے لوگ خاد اور ڈی اے پی لینے گئے ہو گئے بتاؤ ڈی اے پی ملی کے نہیں ملی خاد مل پائی کے نہیں مل پائی اور جب خاد کی بوری لے کر کے آئے ہو گئے تو بوری میں سے چوری ہو گئی کے نہیں ہو گئی یہ بھارتی جنتہ پارٹی والے کہتے تھے کہ ہوائی چپل پہننے والے ہوائی جاج پہ چلیں گے اور جب سے ان کی سرکار آئی ہے جب سے ان کی سرکار آئی ہے اتنا ڈیزل پیٹرول مہنگا کیا ہے کہ اب گریب کی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے گریب اپنی گاڑی نہیں چلا پا رہا نوجوان اپنی موٹسائیکل نہیں چلا پا رہا اور کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر کی سرکتوں کا تیل بھی مہنگا ہو گیا اور کھیتوں کی رکھوالی کرنی پڑ رہی ہے کھیتوں میں تار لگانے پڑ رہے ہیں اور رہا بچا جو ہمارے مکمنتی جی کا سب سے پسندی جانور ہے سانڈ وہ بھی کھیتوں میں گھسا جا رہا ہے بتاؤ سانڈ کھیتوں میں گھسرا ہے کہ نہیں گھسرا تو یہ چناؤ اتنا پڑیس کا سانڈوں کو بھگانے کا بھی ہے ادھر ہمارے مکمنتی جی کہہ رہے ہیں کہ گرمی نکال دیں گے ہمارے مکمنتی جی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں گرمی نکال دیں گے لیکن جب سے پہلے چند کا چناؤں ہوا ہے ان کے نیتا کارکستہ تھنڈے ہو گئے ہیں اور آپ نے فریج دیکھی ہوگی فریج اس میں سامان تھنڈا رہتا ہے کبھی کبھی فریج خراب ہو جاتی ہے تو ٹھیک کرانا پڑتا ہے تو میکینک بولتا ہے اس کا کمپریسر خراب ہے یہ جو گرمی نکالنے والے ہمارے مکمنتی ہیں کیا یہ کمپریسر ہیں جو سردی لگا دیں گے ہم اپنے ناجوانوں کو کہہ کر کے جا رہے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے فوج کی بھرتی نہیں ہوئی ہے اور جتنی پولیس کی نوکری نکلنی چیزی تھی وہ نہیں نکلی ہے اور یہ ٹی ٹی والے جانتے ہوں گے بی ایڈ والے جو پچھلے کئی ورثوں سے اندولن کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں جنہیں کم نوکری ملے گی جنہیں نوکری تھی سکھا میں ترکو ان کی چھنلی نوکری بی ایڈ والے ہیں بی ٹی سی والے بی پی ایڈ والے ہیں اور ابھی سرکاری نوکریوں کی جانکاری ملی ہے لگ بک گیارہ لاکھ خالی ہے میں اپنے نوجوانوں کو بھروسہ دلا کے جا رہا ہوں کہ سماج والی سرکار بنے گی تو سرکار کی جتنی بھی نوکری خالی ہیں ان سبی پتوں کو بھر کر کے چاہے ہمیں بی ایڈ بی ٹی سی یا جتنے بھی نوجوان ہیں ان کی سمسکہ کا سمجھان کرنا پڑے تو ہم لوگ کرنے کا کام کریں گے ادھر کورونا کی وجہ سے اور یہ جو بیماری آئی اس کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں کی اوبریج ہو گئی ہے اگر عمر کی چھوٹ بھی دینی پڑی تو چھوٹ دے کر کے اپنے نوجوانوں کو موقع دینے کا کام کریں گے اس لیے اس چنو میں ہم آپ سے سیوگ اور مدد مانگنے آئے ہیں بتاؤ مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے اور ہم بھروسہ دلا کے جا رہے ہیں کہ اس چھوٹ کا کتنا بھی وکاس کرانا پڑے گا اس کے لیے پیسہ کم نہیں پڑے گا جادے سے جادہ وکاس کرانے کا کام سماجبادی لوگ کریں گے اور آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا اگر ایمبولینٹ چلائی تو آج بھی ایمبولینٹ سڑکوں پہ دکھائی دے رہی ہے وہ سماجبادی لوگ کی دین ہے پولیس صحیح سمیہ پر گھٹنا اس طل پہ پہنچ جائے ہمارے گریبوں کی مدد کے لیے پہنچ جائے سو نمبر کا انتظام کیا تھا کہ ہمارے گریبوں کو کسانوں کو تھانے نہ جانا پڑے اگر کوئی گھٹنا ہو جائے کوئی بات بیواد ہو جائے یا کسی پانی کو نکالنے کو لے کر جھگڑا ہو جائے کھیت پہ جھگڑا ہو جائے کسی کارڑ تو وہ تھانے نہ بھاگے فون ملائیں اور پولیس موقع پر پہنچ کر کے ان کی مدد کرنے کا کام کرے یہ انتظام سماجبادیوں نے کیا تھا سو نمبر چلا کر کے لیکن جب سے سو نمبر ایک سو بارے ہوئی ہے اتر پردیس کی پولیس کا بابا جی نے کبارہ کر دیا ہے پہلے اتنی بیمان نہیں تھی لیکن جب سے ایک سو بارے ہو گیا پولیس کو بھی پتانی کیا ہو گیا جہاں وکاس کرانے کی بات رہی چاہے سڑکیں بنوائی ہوں آپ کو یاد ہوگا جب اچھے سانسٹ تھے تو بتاؤ سڑکیں بنی کیا نہیں بنی اگر سڑکیں ٹھیک کرانے کا رہی بات تو سڑکیں ٹھیک کی اگر چوڑی سڑک بنانی پڑی تو چوڑی سڑک بھی بنائی اور یہیں آپ کے کنارے سے جو بہر کا علاقہ تھا جہاں لوگ جانے کے لئے گھبراتے تھے ڈرتے تھے وہاں پر بتاؤ آگرہ لکھنو ایکس پریز میں کیسا بنایا ہے اور اس علاقے کے کنارے اگر ہمیں آنے والے اس سمے میں کوئی کار کھانا بھی لگانا پڑے فروض آباد کو لے کر کے اگر ہمیں کوئی گلاس سٹی بھی بنانی پڑے گی جہاں پر کاروباری کو مدد کے لئے اگر اور سہولیت دینی پڑے گی تو ایک الگ سے جگہ چھنیت کر کر کے فروض آباد میں ہم لوگ گلاس سٹی بنانے کا کام کریں گے جس سے کاروباریوں کی مدد ہو سکے اس بار کاروباریوں کے سنگ سرکار کی نیتیاں چلے اس دشاں میں لے جانے کا کام کریں گے اور یہ چھتر ایسا ہے جہاں پر آلو بہت ہوتا ہے بڑے پیمانے پر آلو ہے نہ کہ بل یہاں ہوتا ہے بلکہ کننوج میں بھی مقابلہ آپ کے آلو سے کرتے ہیں کننوج کے کسان یہ بیلٹ پوری آلو کی ہے سرکار بننے پر اگر ہمیں کوئی بھی سہولیت دینی پڑے گی کسانوں کو اور آلو ان کا نہ سڑے نہ برباد ہو قیمت دینی پڑے تو دینے کا انتظام سماج وادی لوگ کریں گے اس کے لیے گننے کے کسان کو لے کر کے اور اپنے آلو سے لے کر کے اور کسانوں کو ان کی پیداوار کی قیمت کے ساتھ ساتھ ان کو کبھی گھاٹا نہ ہو اس طرح کا انتظام کرنے کے لیے اگر بجٹ سے ہمیں الگ سے فامر کے لیے کسانوں کے لیے پیسہ رکھنا پڑے گا تو پیسہ رکھنے کا کام کریں گے جس سے سمجھ سمجھ پہل ہم لوگ کسانوں کی مدد کر سکیں تو یہ چناؤ کیول سرکار بنانے کا نہیں ہے نوجوانوں آپ کو اپنے بھوست کو بہتر بنانے کا چناؤ ہے اور وہیں ہم کسان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں یہ چناؤ آپ کے خوشالی کے ساتھ ساتھ آپ کے مان سممان کا بھی چناؤ ہے اس لیے اس موقع پر ہم آپ سے اپیل کرنا چاہتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا وہ کھانے والی بات کو میں کہہ چکا ہوں کھیت کون برباد کر رہا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ کھیت کو کون کھا جا رہا ہے ارے کھیت کو تو بچانا ہی بچانا لیکن اپنے بوٹ کو بھی بچانا کئی ایسے لوگ تو نہیں جو ہمارے بیچ کے بوٹ کھانے کے چکر میں آگئے ہو ہم اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو بذائی دینا چاہتے ہیں ہم اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو بذائی دینا چاہتے ہیں وہ لگاتار اس بات پہ کہتے ہیں کہ بہت بڑا پریوار ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ اگر پریوار بات کہیں ہیں تو سماجوادی پارٹی میں پریوار بات ہے اور ابھی میں ان کا بہت لمبا بازر سن رہا تھا بی جے پی کے لوگوں کا کہ سماجوادی پارٹی کے لوگ ہیں تو پریوار کو بڑھاوا دیتے ہیں جس سیداروں کو بڑھاوا دیتے ہیں ہم بی جے پی کو بڑھائی دیں گے کم سے کم ہمارے رشتے داروں کا صفایہ کرنے کا کام کر رہے ہو اب تو کم سے کم ہم پی آروپ نہیں لگاؤ گے اس لئے بی جے پی کے لوگوں کو بڑھائی انہیں کوئی پرتیاسی نہیں ملا کوئی پرتیاسی نہیں ملا تو اس لئے ایسے لوگوں کو سبق سکھاؤ گے کہ نہیں سکھاؤ گے یہ کیول چناؤ اس بات کے لئے نہیں ہے کہ بورٹ ڈالنا ہے ایک سندیز دینے کا بھی چناؤ ہے اور اتب دیس کو بچانے کا بھی چناؤ ہے یہ پی جے پی کے لوگ کہنے کو کچھ بھی کہتے رہے ہیں لیکن ان سے اچھا جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا ان کا گھوشنا پت اٹھا کر کے دیکھ لو ان کا جو گھوشنا پت تھا ان کا گھوشنا پت اٹھا کر دیکھ لو تو ہر بات جھوٹی ہے اس میں انہوں نے جب بگیاپن دیئے تو جھوٹے بگیاپن دیئے جو بگیاپن میں تصویریں ڈالی وہ تصویریں جھوٹی تھیں اور اگر کوئی اتب دیس کو برباد کر رہا ہے تو وہ بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں دوسرا لے کر کے کانو بغسطہ پر بہت چنتہ جتاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کانو بغسطہ بھاتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں اچھی ہے یہ بہت کہتے ہیں بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہ ان کی سرکار میں کانو بغسطہ بہت اچھی ہے لیکن یہاں کی جنتہ نے دیکھا ہے کہ ہاتھ رس کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس کے پریوار کے لوگ مدد کیے لے گئے پولس پر لیکن سرکار کے لوگوں نے اس پریوار کی مدد نہیں کی ان کے پریوار کے صدر سے لوگ روتے رہے بھائی روتا رہا ماں سے لے کر کے اور صدر سے تھے سب سرکار سے کہتے رہے کہ اس کا داستکار صویرے کرنا لیکن سرکار کے لوگ نہیں مانے رات میں ہی اس بیٹی کا داستکار کر دیا اور بینہ سمان دیئے اس بیٹی کا داستکار کرنے کا کام کیا اور ایک گھٹنا نہیں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی پولس و کانووستہ اچھی ہے وہ بتائیں کہ ایک بیپاری کاروبار کے لیے گھورک پر گیا پولس کے لوگوں نے اتنا پیٹا اتنا پیٹا کس کی جان چلی گئی یہ وہ گھٹنا ہے جو مکہ منتری کے اپنے چھیت میں ہوئی ہے اور اگر آپ آکڑے دیکھو گے سب سے زیادہ حراست میں اگر کہیں لوگوں کی موت ہوئی ہے تو وہ اتنا پیٹا پیٹ میں ہوئی ہے جہاں پولس نے پیٹ پیٹ کر کے لوگوں کی جان لی ہے سب سے زیادہ فیک انکاؤنٹر سب سے زیادہ فیک انکاؤنٹر اگر کہیں ہوئے ہیں تو اتنا پیٹا پیٹ میں ہوئے ہیں اور اگر کئی مافیا کرکڑ کھیل لیں ہیں تو وہ اتنا پیٹ میں کھیل لیں ہیں جو پچیس ہزار کے انعامی ہیں ان کے لیے اگر کوئی پچھ بنا رہا ہے پولیس کپتار تو وہ اتنا پیٹ میں بنا رہے ہیں اور پورے دیش میں کہیں کوئی آئی پی ایس فرار نہیں ہے آئی پی ایس اگر کہیں فرار ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں آئی پی ایس فرار ہے اور پورے دیش میں کسی مخیونتری پر اتنے مقدمیں نہیں ہوں گے جتنے ہمارے بابا مخیونتری پر مقدمیں ہیں اور ان کا بھاسر سنو صبح سے ہی بھاسر کیا دیتے ہیں وہ بھاسر اس لیے صبح سے دیتے ہیں کیونکہ سبرے اٹھ کر کے سب سے پہلے وہ چہرہ اپنا دیکھتے ہیں اور جیسے ہی اپنا چہرہ دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ بھاسر وحی دیتے ہیں اس لیے اس چنو میں تیسرے چنو کے چنو میں ہم آپ سے وسیعز اپیل کرنے آئے ہیں کہ سماجبادی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وکاس کرنا چاہتے ہیں اور جب کبھی سماجبادیوں کو موقع ملا ہوگا سماجبادی پارٹی نے جادے سے جادے وکاس کرنے کا کام کیا اگر سڑکیں بنانی پڑی ہوں گی تو ایسی سڑک بڑائی ہے جو ادھارن دیتی ہے کہ ایسی سڑک بننی چاہیے مجھے یاد ہے کہ جب سب سے پہلا میڈیکل کالیج بننا شروع تھا تو سماجبادی سرکار ہی تھی جب میڈیکل کالیج سروی آباد کا بننا شروع تھا نہ کیول میڈیکل کالیج سکول بنانے کی بات رہی ہوگی تو سکول بنائے ہوں گی اگر کوئی پانی کی ببستہ کو کھیتوں تک پہنچانے کی بات رہی ہوگی تو پانی پہنچایا پل بنانے کی بات رہی ہوگی تو پل بنے ہوں گی اور سکول بنائیں دینے کی بات رہی ہوگی تو اور سکول بنائیں بھی دیوں گی اس لئے آپ سب لوگوں سے ہماری اپیل ہے نویتن ہے کہ جہاں سماجبادی پارٹی وکاس کرتی ہے اور جنتہ کو بھروسہ ہے وکاس کے وہیں آنے والے سمیہ میں سماجبادی پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ اگر سماجبادی سرکار بنے گی تو ہماری گھریلو بجلی تین سو یونٹ فری ہوگی کسی کو بل نہیں دینا پڑے گا نہ کہ بل تین سو یونٹ فری بجلی ہوگی ساتھی ساتھ ہم اپنے کسانوں کو جو سچائی ہے سچائی پہلے کی طرح ماف ہوگی اور سچائی کے لئے جو بجلی دی جائے گی اس میں بھی کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا پوری کی پوری سچائی ماف ہوگی جب سے بجلی کے لئے ماف کیا ہے تب سے بی جے بی گھبرائی ہوئی ہے بی جے بی اپنے بھی گھوشنا پت میں لائی ہے کہ بجلی کو کم کریں گے سستا کریں گے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں اگر آج سستا کرنے کی بات کہہ رہے ہو تو بتاؤ گریبوں سے پانس سال آپ نے بجلی کا بجزادہ کیوں بصولہ ہے بتاؤ جب بجلی کا بلاتا ہے تو آپ کو کرنٹ لگتا کے نہیں لگتا مہنگی ہوئی بجلی کے نہیں ہوئی کسان سمبان راسی میں تو کیول پانس سو روپے آہ مہینہ ملتا ہے لیکن جب تین سو یونٹ فری بجلی ہوگی تو بتاؤ کتنے پیسے کی مدد سماج والی لوگ کرنے جا رہے آپ کی بتاؤ تین سو یونٹ اگر فری ہوگی تو ہجاروں روپے کی مدد ہے کہ نہیں ہے تو پانس سو کے چکر میں تو نہیں آ جاؤ گے آپ اور ہم اپنی ماتوں بہنوں کے کہہ کے جا رہے ہیں پہلے پانس سو روپے ملتا تھا سمبان راسی پینشن اس بار ہم لوگ تین گناہ دینے جا رہے ہیں اور سال کا اٹھارے ہجار روپے دینے کا انظام کر رہے ہیں وہیں ہمارے جو گریب کسان ہیں انہیں خاد کے لیے لائن میں کھڑا کرنا پڑتا ہے ہونا پڑتا ہے ان کے لیے اگر فری دو ایک اٹھ سے کم بالے کسانوں کے لیے خاد اور ڈی اے پی فری دینے کا انظام سماج وادی لوگ کریں گے اور کیول یہ ہی نہیں ہمارے کرمچاریوں کی پرانی پینشن بہا لوگی بہت دنوں سے مانگ تھی کہ پرانی پینشن بہا لو سماج وادی سرکار بنے گی تو پرانی پینشن بہا لوگی اور یہ ایمبولنس جو ببستہ خراب کر دی ہے باہتی جنتہ پارٹی نے اس ایمبولنس کو ٹھیک کر کر کے اور اگر ایمبولنس زیادہ بھی بڑھانی پڑی جس سے گاؤں میں رہنے والے لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے ایمبولنس کا ابھی کم ہے ایمبولنس اگر ایمبولنس دگنی کرنی پڑے گی تو دگنی بھی ایمبولنس کرنے کا کام سماج وادی سرکار میں ہوگا اور کانوں ببستہ کو لے کر کے جو ڈائل ہنڈڈ ونی تھی جو اب ڈائل ون ون ٹو ہے ان کی گاڑیاں بھی ابھی بدلی نہیں انہوں نے سرکار کے لوگوں نے ٹائر بھی نہیں بدلے گاڑی کا رنگ بھی نہیں بدلا اس لئے کانوں ببستہ کو سدھارنے کے لیے اور لوگوں کو نیائے مل جائے ان کے ساتھ کوئی افمان نہ کر سکے اس کے لئے اگر ہمیں گاڑیاں بھی اس تو نمبر والی پڑھانی پڑیں گی تو دگنی کرنے کا کام سماج وادی لوگ کریں گے اس لئے اس موقع پر میں آپ سب سے نبیدن کرتا ہوا اور خاص کر اپنے اپستے ساتھیوں سے نبیدن کرنا ہوں وہ ہی اپنے ویپاری ساتھیوں سے بھی نبیدن کرنا ہے کہ اس کرونا کے سمیے پر سب سے زیادہ سنکٹ اگر کسی کے اوپر آیا تو ویپاریوں کے اوپر آیا جس سمیں لوگ ڈاؤن رہا ویپار بند ہو گیا کاروبار بند ہو گیا کوئی ادیوگ نہیں چلا ویپاریوں کو لے کر سنکٹ پیدا ہوا کاروبار نہیں چل پائے سکول بند رہے اور سکول کی سب سب کی سب ببستہ ٹھپ ہو گئی اس لئے اگر جہاں ہمیں بیپاریوں کی مدد کرنی پڑے گی وہاں کریں گے اور ہم اپنے کسانوں کا دھنیوات دیں گے کہ کرونا رہا بیماری رہی لوگ ڈاؤن رہا لیکن کسانوں نے اپنی کھیتی اور کسانی نہیں چھوڑی جس کی وجہ سے ہمارے دیش کی عرض ببستہ بچ گئی اور اگر کسانوں نے عرض چھوڑ دی ہوتی کھیتی تو ہمارا دیش کی عرض ببستہ نہیں بستی اس لئے اس موقع پر ایک نوجوان ساتھی کو ہم لوگوں نے چناو لڑانے کا فیصلہ لیا ہے سرویس یادا بتاؤ ان کی مدد کرو گے کہ نہیں کرو گے ان کو جتاؤ گے کہ نہیں جتاؤ گے اور پرانے گھاگ تو اب چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان سے بچاؤ گے کہ نہیں بچاؤ گے کہیں وہ لوٹ تو نہیں آئیں گے اگر جادہ بورٹ سے ہرا دو گے تو لوٹ انہیں نہیں دیں گے انہیں یہ اچھا ہوا چلے گئے اس لئے ہم دھنیواد دیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو کہ کم سے کم ہمارا پریوار بات ختم کر دیا انہوں نے بہت بہت دھنیواد آپ کا موسیقا 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 موسیقا